بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں اپنے دوستوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی خوبصورت فرمان پنچوں گا اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ میرے چینل عابد راجہ کو سبسکرائب نہیں کر سکے تو ضرور کر لیں اور جو دوست سبسکرائب کر چکے ہیں وہ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو حدیث بھی میں آپ دوستوں تک پہنچاتا ہوں اس پر ضرور عمل کیا کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخ اس تغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ تعالی اس کے لئے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں اور ہر غم و پریشانی سے اسے نجات دیتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے اور اس طرح رزق پہنچاتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ابودعود ابن ماجہ اور مسند احمد کی حدیث ہے پھر سن لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس تغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ تعالی اس کے لئے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں اور ہر غم و پریشانی سے اسے نجات دیتے ہیں اور اس طرح اسی جگہ سے رزق پہنچاتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا تو دوستو اس حدیث کو لے کر اگر آج کل کے حالات کو دیکھا جائے اور پریشانی کو دیکھا جائے جیسے یہ وبا پھیل رہی ہے اگر مسلمانوں اس سے آپ نے باہر نکلنا ہے اس تنگی سے اس تکلیف سے اس مشکل سے تو اس کا ایک واحد حل ہے اور وہ ہے استغفار جتنا زیادہ آپ استغفار کریں گے اتنا زیادہ اس وبا سے بچ سکتے ہیں میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اب تو ہمیں چاہیے کہ جس قدر ہم گناہ کرتے ہیں اس کے ساب سے ہر سانس کے ساتھ اگر استغفار کریں تب ہی ہمارا رب ہمیں معاف کر سکتا ہے ابھی وقت ایسا چل رہا ہے کہ چاہتے نہ چاہتے آپ سے گناہ ہو جاتا ہے آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا تو گناہ سرزد ہو جاتا ہے اس لئے میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ استغفر اللہ کو اتنا زیادہ اپنی زبانوں پر جاری کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے پوری دنیا کو محفوظ کر لیں اور اس وبا کو ختم کر دیں اس پیغام کو آپ نے ہر دوست کے ساتھ شیئر کرنا ہے جتنا زیادہ شیئر کریں گے اتنا زیادہ سب کا فائدہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ